بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے عالم سے ایک گھنڈہ کی گفتگو دس برس کے مطالعہ سے زیادہ فائدہ مند ہے کتابوں کے اوراں کو پڑھنے کی نسبت انسانوں کے چہرے کا مطالعہ کرنا زیادہ دلچسپ اور سبق آموز ہوتا ہے یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے دوسرے لوگوں کی تحریروں سے تم اپنی زندگی کی اصلاح اور ترقی شروع کرو اس طرح تم زندگی کے ایسے مدارج اور منازل بہ آسانی تیع کر لوگے جن تک پہنچنے کے لیے بڑی ہمت اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین جو کورس ابھی آپ نے سنے ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک تحریر سنانے والی ہوں جو کہ میں نے ایک رسالے میں پڑھی ہے تو اسلامی رسالہ ہے اس میں کسی شخص نے اپنی تجربے کو بیان کیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ مجھے بچپن میں میرے دادا جی کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بڑوں کی مجلس اور محفلوں میں بیٹھا کرو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگو گے آپ کے پاس اپنی عمر سے بڑے تجربات آ جائیں گے بزرگ باتوں باتوں میں عمر بھر کے تجربے بیان کر دیا کرتے ہیں اور یہ تجربے زندگی بھر کام آتے ہیں تو دادا جی کی یہ بات میرے دماغ میں ایسی بیٹھی کہ میں نے بارہ سال کی عمر ہی سے بوڑوں بزرگوں اور کامیاب لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیا ان محفلوں اور مجلسوں نے مجھے بہت فائدہ دیا آج میری عمر سکسٹی ایئرز ہو چکی ہے بزرگوں کے تجربوں اور باتوں کو مدد نظر رکھ کر میں نے جو بھی کام شروع کیا اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ضرور کامیابی ملے فورٹی ایئٹ یئرز کے اس سفر میں میری ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جنہوں نے مجھے روحانی سکون اور کامیاب زندگی کے لیے ایسی باتیں بتائیں جنہوں نے میری زندگی کو سکون اور کامیابیوں سے بھر دیا آج ہر فرد کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو میری خواہش ہے کہ کام کی وہ باتیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ میری طرح دوسرے لوگ بھی اچھی اور پور سکون زندگی گزار سکیں تو اس کے لیے جو ٹپس انہوں نے بتائی ہیں وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ بیمار ہیں اور بیماری پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی یا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو اپنے اردگیر رہنے والے کسی بے سہارا غریب بیمار کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا شروع کر دیں تو اس نیکی کی برکر سے اللہ کریم آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اور یقین نہ آئے تو ایک بار یہ تجربہ آزما کر خود دیکھ لیں اگر آپ دنیاوی مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہیں پریشانیاں پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تو آپ آج سے ہی دوسروں کی مشکلات دور کرنا شروع کر دیں کسی کی مصیبت دور کرنے میں مدد کر دیں اور کسی کوئی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی اور مشکل کو دور کر دے گا آپ کی اولاد اگر پھٹکی ہو یا نافرمان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں تو کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اور اس کی کفالت کرنا شروع کر دیں یقین کریں کہ آپ کی اولاد پر اس نیکی کے ایسے اثرات مرتب ہوں گے کہ وہ نیک اور فرما بردار ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو اچھے گھروں میں رشتے مل جائیں یا وہ اپنے گھروں میں خوشگوار زندگی گداریں تو آپ غریب اور یتیم بچیوں کی شادیوں میں مدد کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کی بچیوں کو اچھے ساتھ ملیں گے اور وہ اپنے گھروں میں اچھی زندگی بھی گداریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تعلیم جاہتا ہوں تو پھر غریبوں اور بے سہاروں کے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا بندوبست کر دیں کسی کی فیص ادا کر دیں کسی کو کتابیں یا یونی فارم لے دیں اور ان کی دعاوں سے آپ کے بچے تعلیم جاہتا ہوں گے اور آپ کے لئے سکون اور عزت کا بحث بنیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت ملے آپ کبھی تنگ دست نہ ہوں کبھی بدحالی نہ آئے تو کچھ غریب اور بے سہارا لوگوں کے لئے کپڑوں کا بندوبست کرنا شروع کر دیں جن کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت بدحال اور تنگ دست نہیں ہونے دیتا اگر آپ اپنی زندگی میں شکر اور اتمنان لانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے سے کام تر کی طرف دیکھیں ان سے ملیں اور ان کی زندگی کی تلخیوں کو جاننا شروع کریں ہو سکے تو ان کی مدد کریں انہیں تسلی دیں آپ کا دل اتمنان کی نعمت سے بھر جائے گا اور لالچ اور حرص سے دور ہو کر شکر گزار زندگی گزارنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اگر آپ کاروبالی طور پر پریشان ہیں یا نوکری نہیں مل رہی اور بے روز کاری کی وجہ سے پریشان ہے تو آج سے ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں پرندوں چونٹیوں بلیوں کو دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں اور اپنے کسی بھوکے پڑوسی کو کھانا کھلانا شروع کر دیں کسی بیوہ کے گھر کچھ راشن کا بندوبست کر دیں بے شک معمولی ہی ہو تو آپ کا دسترخان کشادہ ہو جائے گا اور آپ پریش کے دروازے وہاں سے کھلنا شروع ہو جائیں گے جہاں پر آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکے گی انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سمر جائیں سلجے ہوئے لوگوں میں آپ کی گھرانے کا شمار ہو تو پھر اپنے بچوں کو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں کتابوں سے بہتر دوست کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہو سکے تو عادت بنا لیں فیملی یا محلے کے گھروں میں جب بھی کبھی موقع ملے کسی نہ کسی کتاب کا توفہ بھیگ دیں یقین کریں یہ گفت آپ کیلئے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا اگر کسی نے کوئی اچھی بات سیکھ لی تو آپ کی دنیا ہی نہیں آخرت بھی روشن ہو جائے گی ان تمام کاموں میں سے کسی بھی کام کا تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی میں رحمتوں برکتوں خوشیوں اور خوشحالیوں کی برکہ پرسنا شروع ہو جائے گی اب آخر میں ایک حدیث مبارکہ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے لے ایک یہ کہ عمر کیسے اور کن کاموں میں ختم کی دوسرا جسم کن کاموں میں کھپایا تیسرا یہ کہ مال کیسے کمائیا چوتھا یہ کہ مال کن کاموں میں خرچ کیا پانچوان یہ کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا ہم میں سے ہر انسان کو ان سوالوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور ان کی تیاری کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ